ڈیئر اسٹورنٹس آج کے ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ بیس فور یا بیس فائیو یا اگریگیٹ مارکس کون سے مارکس ہمیں لینے چاہیے جب ہم کسی کالج کا یا یونیورسٹی کا ایڈمیشن فارم کو فلپ کر رہے ہیں یہ بہت بڑا ایک ڈیلیما ہے ایک ڈاؤٹفل ایریا ہے جہاں لگ بگ لگ بگ ہر بچے کے مند میں ایک ڈاؤٹ رہتا ہے کہ جب وہ ایپلیکیشن فارم فل کر رہا ہے ایپلیکیشن فارم کو پروسس کر رہا ہے تو اس کو اپنی مارکس شیٹ میں چھپے ہوئے سارے سبجیکٹس کے مارکس لکھنے چاہیے یا اس کو بیس فائیو یا بیس فور میں لکھنا چاہیے تو یہاں پر چلیئے کلیر کر دیتے ہیں پہلے جو فیکٹس ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں آئی ایس سی کاؤنسل یہ کہتا ہے کہ آئی ایس سی کاؤنسل جب اپنا بوڑ ٹاپر ڈیسائیڈ کرے گا تو وہ بیس فور مارکس لے گا سبجیکٹس اور اس میں انگلیش انکلوڈیڈ ہوگا مینز آپ کے پاس آپ کامرس سبجیکٹس ہیں مینلی آپ کے پاس مانتے ہیں پاس سبجیکٹس ہیں اکاؤنٹس اکاؤنومکس کامرس انگلیش اور کمپیوٹرس تو انگلیش تو لیا ہی جائے گا ساتھ میں کوئی بھی تین اور جس میں آپ کے بیٹر مارکس ہوں گے تو بیس فور انکلوڈنگ انگلیش یہ آئی ایس سی کا کرائٹیریہ ہے کاؤنسل کا ٹاپر آئی ایس سی کاؤنسل کے ٹاپر کے لیے لیکن جب آپ ڈیلی یونیورسٹی میں فارم فلپ کرتے ہیں تو وہاں بھی یہی چیز چلتی ہے ڈی یو کے فارم فلپ کرتے سمیں بھی آپ کو بیسٹ فور سبجیکٹس کے مارکس ہی لینے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر بات کریں اگر لخنو میں تو لخنو یونیورسٹی اور اس سے ایفیلیٹڈ جتنے بھی کالجز ہیں چاہے وہ جے این پی جی ہو چاہے وہ نیشنل پی جی کالج ہو چاہے وہ بی ایس این وی ہو شیعہ پی جی کالج ہو عوض ہو اے جی ڈی سی ہو کوئی بھی کالج ہو لخنو یونیورسٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کالج ہو اور کوئی بھی کورس ہو وہاں پر آپ کو ایگریگیٹ میں ہی اپنے مارکس فلپ کرنے ہیں وہاں پر آپ کو بیسٹ فور میں فلپ نہیں کرنا ہے وہاں پر وہ جو بھی میریٹ بنائیں گے وہ آپ کے سارے سبجیکٹس کے مارکس کو کنسیڈر کریں گے آئی ہوپ آپ کو بات کلیر ہو رہی ہوگی کہ جب ہی بھی آپ لخنو یونیورسٹی یا اس سے ریلیٹڈ کسی بھی کالج کا فرم فلپ کریں گے ایڈمیشن فرم فلپ کریں گے تو پھر یہاں پر آپ کو جو مارکس ڈالنے ہیں اپنے سارے سبجیکٹس کے مارکس آپ کی مارکسیٹ میں پاس سبجیکٹ ہیں تو فائیو سبجیکٹ کا جو ٹوٹل ہے وہ ایڈ کر لیجے اور فائیو سے ڈیوائیڈ کر لیجے بیسٹ فور والا کرائٹیریا لخنو یونیورسٹی یا اس سے افلیٹڈ کالج میں اپلیکیبل نہیں ہوتا ہے اس معاملے میں آپ کو بہت ہی ویجلنٹ رہنا ہے اور فارم میں صحیح صحیح آپ کو انفارمیشن اور صحیح مارکس کو شیئر کرنا ہے ہاں ڈیو کی اگر آپ بات کریں تو وہاں آپ کو بیسٹ فور میں آپ کو اپنے مارکس کو وہاں پر شو کرنا ہوتا ہے یہ بیسٹ فور سے ریلیٹڈ ایک جو دویدہ تھی ڈیلیمہ تھی اس کا جواب تھا اور ایسے بہت سارے ویڈیوز پیچھے ہم لوگوں نے شیئر کرے ہیں اور آگے بھی ہم آپ کے لیے ایک ٹوینٹی فائیو یا فیفٹی قویشن کی سیریز لانے جا رہے ہیں جس کا اینٹرنس ایکزام سے یو جی پی جی اینٹرنس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا وہ ڈیلی آپ کی ایک اوور آل پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے ایک ڈوز ہوگا اس میں ہفتے میں دو تین بار ہم لوگ جی کے کرنٹ ایفیرز ہسٹری وہ تمام کمپیٹیٹیو کوئیشن جو سیویل سرویسز سے لے کر الگ الگ ایکزامز میں پوچھے جاتے ہیں وہ ڈسکس کرتے رہیں گے چھوٹا سا ویڈیو ہوا کرے گا وہ بھی اور جس میں رات میں پانچ دس منٹ میں آپ نے پڑھ لیا تو آپ کے ڈیلی پچیس تیس کوئیشن اور پریپیر ہو جائیں گے تھانکیو فور واشنگ دوسیقی دوسیقی